سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت جہاں رہے ہیں جی خوش رہے آج جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ایک ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو سپیشل سپیشل آپ لوگ کے پاؤں کی پھٹی ایڈیا اور آپ لوگ کے پاؤں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں چاہے سردیوں میں چاہے گرمیوں میں کچھ لوگوں کو اچھا جائے تھا یہ پرابلم سردیوں میں ہوتا ہے کہ پاؤں کی ایڈیا پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں کریکس پڑھتے ہیں ان میں کالے کالے نشان پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس جس کو یہ پرابلم ہے اور جس کے پاؤں یا جس کی امی کو یہ پرابلم ہے تو یہ سپیشل ویڈیو ان کے لیے آپ لوگ ایک دفعہ آپ لوگ ٹرائے کریں آپ لوگ ان کو خود ریزرڈ نظر آئیں گے اور آپ لوگوں نے اس کو پھر نیکس ٹائر خود ہی کرنا ہے ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم اور سے اور ایکسپنسیف سے ایکسپنسیف چیزیں ڈونڈ رہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں ٹھیک ہو جائے کیونکہ پاؤں ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم سارے بھی اچھے لگ رہے ہوں ہمارے پاؤں خراب ہونا ہمارے پاؤں کی ایڈیا پھٹی ہو نشان لگ پڑے ہو یا ان میں بلیک بلیک لائنز آ جاتی ہیں وہ پڑی ہو تو بہت بڑے لگتے ہیں تو آج جی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کرنے والی ہوں دو چیزیں ایک ہے آپ لوگوں نے ریمیڈی آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ اور دوسری ہے آپ لوگوں کے پاس بام جو آپ لوگوں نے ریگولر لگانی ہے دونوں چیزیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مطلب افورڈیبل ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے ہم اپنا فرسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاؤں کو صاف کس طریقے سے کرنا ہے اور سیکنڈ کونسی لگانی ہے اپنے پاؤں میں تاکہ ہمارے پاؤں جو ہے وہ ریکوبر کرنا شروع کر دیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو سے پہلے جی چینل سبسکرائب نے کیا سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آیا کریں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں سب سے پہلی ہمیں چیز چاہیے جو ہماری مین چیز ہے اور یہ جو ہے نا آپ کا میجک کا کام کرے گی لسٹرین جو ہے یہ لیکوڈ ماؤتھ واش کے لئے یوز ہوتا ہے آپ اس میں مختلف فلیور ہوتے ہیں آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ کی جو پھٹی ایڈیاں نا اس کو یہ دیکھیں کس طرح سے ریکوبر کرے گا اور ایک ہی بار میں ریکوبر کرے گا تو سب سے پہلے جو ہمارا مین 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 آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی نہیں یوز کا سکتے ہیں ماؤتھ واش آپ لوگوں نے یہی لینا ہے آپ لوگ کو آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے جی لسٹرین ہم نے لینا ہے یہ جو اس کی لیڈ ہے نا یہ ہم ایک ڈککن جو ہے نا اس کا بار کے نیم گرم پانی کے اندر ایڈ کریں گے اور باقی چیزیں پھر میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں ہم نے سب سے پہلے یہ ڈال لیا اب سیکنڈ چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز چاہیے وہ ہم نے ایک چمچ بڑ کے نمک لینا ہے وائٹ نمک جو ہم کوکنگ میں یوز کرتے ہیں اور جو تھرد چیز چاہیے ہمیں وہ ہے یہ وہ ہے ایک چمچ بڑ کے ہم نے بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاورڈر لینا ہے جو بھی آپ لوگ کے پاس اویلی بل ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے پاؤں کی جو پھٹی ایڈیاں اس کو ریکاور کریں گی ٹھیک ہے اب ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہم نے جو اگلی چیز لینی ہے وہ ہے جی ایک ادر لیمن کا ایڈ کریں گے لیمن بھی جو ہے مارے پاؤں کے جو ہے وہ شائن بھی لائے گا اور جو ہم نیلز ہوگا ہے اس کو بھی جو ہے اس میں بھی شائن لائے گا پیڑوں کو جو ہے نا وہ سافٹ کریں گا تو ایک ادر لیمن ہم ڈالیں گے جو بھی ڈالیں گے اور اس کا یہ جو ہے نا باقی پیل وہ بھی ہم اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے اب یہ میں نے اس کا جو ڈال دیا اور یہ ساتھ اس کے جو ہے نا میں لیمن بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہے نا اچھی طرح سے اس کا ہمیں ریزرل ملے جو لاس چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جی ویننگر کوئی سا بھی لے لیں چاہیے ایپل سائیڈر ویننگر ہے یا سیمپل ویننگر ہے آپ کے پاس جو بھی ہے یہ بہت ہی آم سا ہے ہر روز جوز ہونے والے ہر ایک کے پاس آویلبل ہوگا تو ریزرلٹ بھی اس کے بہت اچھے ہیں ہم نے جو ہے نا ایک چمچ بار کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ویننگر ہم نے اس کے اندر پاؤں کو ڈپ کریں گے پانی جو ہے نا آپ لوگوں کا نیم گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم پانی نہیں ہونا چاہیے نائی ٹھنڈا پانی مطلب نیم سا گرم ہو تاکہ آپ لوگوں کے پاؤں کو سکون ملے اور جو حراب اور پھٹی ہوئی جو سکن ہے وہ بھی اترے اور سکن جو ہے وہ آپ لوگ کی سوفٹ ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح کا پتھر آپ لوگوں کو آسانی سے اب تو مارکیٹ میں بھی مل جاتے ہیں تو اس طرح کا آپ لوگوں نے ایک پتھر لینا ہے جو پاؤں کو ساف کرنے کے لیے ہیوز ہوتا ہے اس کا کوئی سپیشل نام ہوتا ہے مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آرہا اگر آیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی آپ لوگوں نے یہ والا لینا ہے اور دس منٹ کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے آپ لوگوں نے سافٹ ہاتھوں سے جہاں جہاں آپ لوگوں کا فیل پھٹی ہوئی ہیں بہت ہی سافٹ ہاتھوں سے آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے تاکہ جو ہے جو سکن اتر چکی ہے جو خراب ہوئی ہے وہ آرام آرام سے اتر جائے ہوئی ہے نا ایک منٹ آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن ہاتھ آپ کا بہت ہی سافٹ ہو تاکہ جو صرف سافٹ اور جو خراب سکن ہے وہ بہت آرام سے اس طرح سے اتر جائے گی آپ لوگ بلکل سافٹ ہو گئے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ انہیں ہر ہفتے کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاؤں میں کتنا زیادہ ڈیفرنس آئی گا پاؤں بھی نیٹ ہوں گے اور جو بھی آپ لوگ کی کلر پاؤں کا گرٹاک ہوئے وہ بھی صحیح ہوگا اوکے جی اب ہمارے پاؤں بلکل نیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے فٹ بام فٹ بام کس طرح سے بنانی ہے سب سے پہلے اس کی جیمیٹی ٹیکتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپلائے کریں گے ہمیں بام بنانے کے لئے سب سے پہلے گلاب کی تازہ پتیاں چاہیے ہیں یہ ہم نے ایک گلاب لیا ہے اس کو ہم نے پتیوں کو دول لیا ہے اور ہم نے دو کہ اس کو اچھی طرح سے پیس لے بعد جو ہمیں سیکنڈ چیز چاہیے اپنا فٹ بام بنانے کے لئے وہ ہے ویزلین لینی ہے کوئی اسی بھی ویزلین آپ لوگ لے سکتے ہیں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ سکن پھٹی ہو یا خراب ہو چاہے وہ پاؤں کی ایڈیاں ہوں یا ہاتھوں کی سکن ہوں ویزلین بہت زیادہ اچھی رہتی ہے ایون یہ بھالوں پر بھی بہت اچھا ریزل دکھاتی ہے یہ ابھی اس وام میں ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا میلٹ کرنا ہے پانی میں نے بھال میں گرم کر کے رکھا ہوا ہے لیکن ہم نے ڈریکٹ اس میں ڈالنا سب سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ ڈالیں گے اور اس بھال کو پھر ہم اس کے اندر رکھیں گے تو تو تقریباً اتنی ویزلین ہم نے نا ایک چمچ تقریباً بڑی ہوئی ہم نے ویزلین لینی ہے اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو ڈالیں گے ہم ادھر تاکہ یہ میلٹ ہو اوکے جی اور جو تھرڈ چی چاہیے وہ ہے جی ہم نے ایویون یعنی ویٹامین ای کے تین کیپسول لینے ہیں آپ لوگ کو آسانی سے مارکیٹ سے یہ مل جادیں گے میڈیکل سٹور سے ٹھیک ہے جی تین ہم نے یہ اس ویزلین کے اندر ایڈ کر لینے ہے جو ہم نے میلٹ کر کے ویزلین رکھی ہوئی تھی اس کے بعد ہم تینوں کو ڈالیں گے اور جو ہم نے اپنے پتیاں پیس لی تھی ہم نے اس کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ اتنا سا تقریباً آدھی چمچ بن جائے گا اور ہم نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور یہ اس طرح سے ہماری فٹ باوم ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے جب پانی سے پاؤں دو لیے ہیں ساف کر لیے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ فٹ باوم پاؤں کے اوپر بھی اور پاؤں کے نیچے بھی اور اس طرح سے ہلکا ہلکا آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے آپ لوگ دیکھیں گے خود کتنا زیادہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا اگر آپ لوگ یہ فٹ باوم دیلی لگائیں گے اور جو آپ لوگوں نے پاؤں نیٹ کی ہیں پانی میں رکھے ہیں وہ اپنے ہفتے میں ایک دفع کرنے ہیں جی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے ہم نے پاؤں کو ڈپ کر کے رکھنا ہے اچھا جب پاؤں کو آپ ڈپ کر کے رکھیں گے تو پاؤں بہت زیادہ سافٹ ہو جائیں گے تو اس کے جو اوپر والی سکن ہے جو خراب سکن ہے وہ آہستہ آہستہ ہود ریموو ہوگی جب آپ اس کو پتھر سے رب کریں گے لیکن پتھر سے آپ نے بہت سافٹی رب کرنا ہے جن کے پاؤں بہت زیادہ خٹے ہوتے ہیں انہوں نے رب نہیں کرنا جب ان کے پاؤں ریکاور کرنا شروع ہوں گے تب انہوں نے وہ خراب سکن ہے اس کو ریموو کرنا شروع کرنا ہے لیکن بام جو ہے آپ لوگوں نے ریگولر ریگولر لگانی ہے اور جو پاؤں آپ نے ڈپ کر کے اپنے پانی میں وہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کریں دو سے تین دن کے گیپ کے ساتھ ریگولر نہ کریں کیونکہ ریگولر نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے نہ ہی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ ایک دن کریں پھر تین دن کا گیپ دیں پھر ایک دن کریں اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ جب جو ٹیم بنے گی تو پاؤں آپ لوگ کے کتنی جلدی اچھے ہونا شروع ہوں گے پاؤں کے کریکس اور جو ایڈیاں خراب ہو جاتی ہیں لائنز پار جاتی ہیں وہ بھی جو ہے نہ ختم ہو جائیں گی تو لازمی ٹرائے کریے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حزیز